بسپا سپریمو مایا وطی کے راجستان میں اکیلے چناف لڑنے کے اعلان کے بعد پارٹی نے زور سوچ سے تیاریاں شروع کرتی دراصل کانگریس کا بی ایس پی کے ساتھ گھٹ بندن کی بات خارج ہونے کے بعد اب کانگریس کا راجستان میں قریب چالیس سیٹوں کا سمی کرن بگڑ سکتا ہے سوتروں کے انصار پردیش کے کانگریس نیتا نہیں چاہتے ہیں کہ بسپا سے گھٹ بندن ہو بسپا کے ساتھ گھٹ بندن کی بات خارج ہونے سے پردیش کے قریب چالیس سیٹوں پر اب مایا وطی کی پارٹی کانگریس کے سمی کرن بگاڑ سکتی ہے کیونکہ بسپا کی وجہ سے کانگریس کے دس نیتاؤں کے ٹکٹ کر سکتی تھی حالانکہ گھٹ بندن نہ ہونے کے سطح میں کانگریس کو انتوچت جاتی کے لیے آرکشت چونتیس سیٹوں پر ووٹوں کے بٹوارے کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے دیکھیں میں سمزتا ہوں آج راجستان ہو مدبردیش ہو چھتیس گڑھ ہو جس طرح سے بی جے پی کا وہاں پر کشاشن پچھلے برشوں سے چلا آرہا ہے وہاں کی جنتہ بی جے پی کی سرکار کو کھاڑ کر سینکنے کے لیے تخت پر ہے آج مایا وطی جی کی پریس کانگریس کے بعد نانیرنگیب سرجیوالا جی نے بھی سوئن کہا ہے کہ سونیا گاندھی جی اور ہمارے جو بریش لیڈر سے ان کے مائیواتی جی کے ساتھ کا پیچھے سمبند رہیں لیکن راجی کی جو صدی ہے راجی میں کیا نیرنے لینا ہے راجی کا جو نترتو ہے وہ اس دشاہ میں بیچار کر رہا ہے بسپا اور کانگریس کے بیچ گڑھ بندن نہ ہونے کا پورا اثر اب کانگریس پر پڑھتا دکھ رہا ہے کاریباً چالیس سیٹوں پر کانگریس کو اس کا کامیاجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں کانگریس اپنی نئی رنیتی بنانے میں جھٹ گئی ہے جہاں پر کانگریس کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہیں بسپا نے بھی اپنی نئی رنیتی پر کام کرنا شروع کر دیا کانگریس کے وہ امیدوار یا وہ آس انتوست نیتا جن کو کانگریس سے ٹکٹ نہیں ملے گی انہیں بسپا نے اپنے کھیپے میں لینا شروع کر دیا ہے ان کے ساتھ بیٹھوکوں کا دور جاری ہے پھلا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کانگریس کس طریقے سے اپنی چالیس سیٹوں کو بچاتی ہے اور وہاں پر اپنے امیدواروں کی جیت بختہ کرتی ہے پھلا کرتی ہے پھلا کرنے سنگھ ایوہن ٹی وی ڈلدی موسیقی